شامدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آخری نشست اور اس آخری نشست کا آخری گوشہ جس میں آپ اور ہم مل کر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں علامہ اکرام حسین و قادی صاحب بریک سے قبل ارشادات فرما رہے تھے کہ وہ شہادت سے قبل جو آپ نے اپنی انفرادی خصوصیات جو آپ کی کوالٹیز تھی آپ نے ارشاد فرمائی حصول برکت کے لیے کہ تم کہیں کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ تم کسی عام آدمی کو قتل کر رہے ہو تم اس عثمان کو قتل کر رہے ہو جس میں یہ یہ خصائص پائے جاتے ہیں مفتی خورم اقبال الرحمانی صاحب با وقت شہادت آپ تلاوت فرما رہے ہیں اللہ اکبر حضرت عثمان کو دیکھوں یا کربلا میں حسین کو دیکھوں وقت شہادت تلاوت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے نماز میں بھی اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے یعنی جینا بھی اللہ مرنا بھی اللہ کیا فرماتے ہیں سعادت کے بارے حقیقت تو یہی ہے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہماری نمازیں ہماری قربانیاں جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور جب پریشانی اور مسائب آتے ہیں پینک کی سیچویشن ہوتی ہے تو لوگ بدحواس ہو جاتے ہیں چیخم پکاری اور ادھر ادھر آہو بکا شروع ہو جاتی ہے مگر سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے باہمت اور باعظم شخصیت کی طور پر نظر آتے ہیں کہ اس وقت جب چاروں طرف سے محاصر اور چالیس دن کے بھوکے پیاسے ہیں آہو بکا شروع ہوگا نہیں ہے اس وقت بھی اگر زبان پر کچھ جاری ہے تو تلاوتِ قرآن جاری ہے آپ قرآن سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ روز آنا ایک رات میں قرآن پر ختم کر لیا کرتے تھے یہ قرآن سے محبت تھی آپ کی تو اس وقت بھی جب اتنے مسائب کے اندر گھرے ہوئے ہیں کوئی شکوہ نہیں بلکہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کے اندر مشہول ہے آپ نے بھی جو تمہید سے آغاز کیا کہ محض پریشانیوں اور آزمائشوں پر انسان بدحواس ہو جاتا ہے یہاں گلے کٹ رہے ہیں مگر اللہ اس کے کلام کی تلاوت ہو تو وہ جو فبشرِ صابرین ہے نا فبشرِ صابرین تو یہاں دیکھیں کہ کیسے صابرین ہیں کوئی شروع ہوگا نہیں کسی سے کوئی آہو بکا کوئی فریاد نہیں لب پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پاک کلام جاری یہ ساری ہے یعنی جس وقت آپ کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو آپ کے خون کی جو قطرے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پر گرے ہیں فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ یہ آیتِ مبارکہ سامنے تھی جس پر خون کی چھٹے گرے حضور علیہ السلام کی حدیثِ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شہید کا خون جس جگہ پر گرتا ہے بروزِ حشر وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی تو کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا اور قربان جائی عثمان بن افغان کی قرآن کی سفار ان کی آیت کی گواہی دے ان کی شہادت کی گواہی دے گا اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ جس کیفیت میں بندہ مومن کا اندقال ہوتا ہے بروزِ حشر وہ اسی کیفیت میں اٹھے گا کوئی حالتِ احرام میں کوئی حالتِ سجدہ میں کوئی حالتِ روزہ میں اور سیدنا عثمان بن افغان تلاوتِ قرآن کرتے ہو سبحان اللہ عثمان بھی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے حسین بھی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے حالتِ سجدہ میں حسین ہوں گے کیا بات ہے اہلِ بیعت کی اور صحابہِ کرام کی